پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے یہ اہل بیت متاحل کے گھر کا آگن ہے نحمدہو نسلی علی رسول ہلکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو الاقدتم من لسانی یفقه قولی صحابیات اہل بیت میں سے آج ہم سیدہ ماریہ قبطیہ کے بارے میں دیکھیں گے سیدہ ماریہ قبطیہ کا اعزاز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی والدہ ماجدہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا بڑا مقام تھا پرہزگار خاتون تھی پاکیزہ صفات کی مالک تھی سیدہ ماریہ قبطیہ نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمت عطا کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کی اہل بیت کا فرد ہونے کا اعزاز حاصل کیا سیدہ ماریہ قبطیہ کی خصوصیت تھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا اپری بیٹے کے وفات کے وقت جس طرح انہوں نے صبر و رضا کا عملی مظاہرہ کیا یقیناً اس میں تمام خواتین کے لیے بڑا سبق ہے سیدہ ماریہ قبطیہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں پہنچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بادشاہوں کو خطوط لکھے ان میں سے ایک خط مقوقت سے مصر کے نام بھی تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سچا جانا اور واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تحائف پیجے ان میں سے ایک توفہ سیدہ ماریہ قبطیہ بھی تھی سیدہ ماریہ قبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں انہوں نے آنے سے قبل ہی مدینہ پہنچنے سے قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا ایمان ان کے دل کے اندر اتر گیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی یہ پاکباز خاتون مصر سے چلیں تاکہ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہو کر اہل بیت نبی میں ہونے کی سعادت حاصل کر سکیں مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا نام ماریہ بنت شمون قبطیہ تھا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے بہت شہرت نصیب ہوئی مصری خاتون تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کس سرزمین سے اٹھایا پھر کس طرح سے انہیں مدینہ میں پہنچایا اور اہل بیت نبی میں شامل کیا سعیدہ ماریہ بنت شمون سلحہ دیبیہ کے بعد مدینہ میں تشریف لائیں یہ واقعہ ساتھ ہجری میں پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلحہ ہو چکی تھی اور جزیرہ عرب پر سکون ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعیدہ ماریہ کے مزاج کو محسوس کرتے تھے جس مزاج میں پرہزگاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قدر و منزلت کرنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فراوانی سے حسن بھی عطا فرمایا تھا وہ دل کی بھی حسین تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی حسن بھی عطا فرمایا سب سے بڑا عزاز یہ تھا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے سعیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات دی تھی ابو ابراہیم ہونے کے ناتے آپ کے بیٹے نے اگرچہ عرب کے دستور کے مطابق دودھ تو کسی اور عورت سے پیا تھا لیکن پھر بھی ماں کے ساتھ جو تعلق تھا ماں اس تعلق کو کس طرح سے باپ کے ساتھ بھی جھوڑتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھاتے تھے ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی اسی بنا پر سعیدہ ماریہ پر سعیدہ عائشہ غیرت بھی کھاتی تھی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو سعیدہ عائشہ کے سامنے رکھا کہ اسے اٹھاؤ تو انہوں نے اٹھانے سے انکر کیا لیکن آپ نے ان کی توجہ مبزول کروائی کہ دیکھو اس کی شکل اس کی شباحت کس پر ہے تو حضرت عائشہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے والے تھے اور دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنے والے تھے سیدہ عائشہ کس بات کو انہوں نے درگزر کر دیا لیکن بات ہے سیدہ ماریہ قبدیہ کی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت سے نوازا اور پھر جب نعمت واپس لے لی اس موقع پر سیدہ ماریہ قبدیہ نے جس سبر کا مظاہرہ کیا اللہ کے رضا پر راضی ہوئی یقیناً اس میں باقی خواتین کے لیے بہت بڑی مثال ہے بڑھاپے میں بیٹے کی ولادت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت ساٹھ برس کی تھی جب انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری عطا کی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کیا اور اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ان کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی سیدہ ماریہ نے اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کیا سیدہ ماریہ قبطیہ کا طرز عمل اپنی سرزمین کو چھوڑ کر دوسری زمین میں آباد ہونا حق کو قبول کرنا پھر حق کو قبول کرنے کے بعد پورے طریقے سے اس پر اتمنان کا اظہر کرنا پھر اپنے مزاج کو اس کے مطابق بدلنا پھر اس کے سارے مطالبات اور تقاضوں کو پورا کرنا یقیناً اس میں امت کی خواتین کے لیے بہت بڑا سبق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح سے صبر و رضا کو سیکھنے اور اس کا عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابیات اہل بیعت میں سے آج ہم دیکھیں گے سیدہ میمونہ بنت حارس ہیلا لیا جو کہ سردار خواتین میں سے تھی لیکن سب سے بڑا عزاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنکہ کا اہل بیعت میں شامل ہونے کا عزاز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ اور ان کی بہنوں کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا بے شک بہن مومن ہیں اور سیدہ میمونہ نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کیا قرآن حکیم میں اس قصے کی وضاحت ملتی ہے سیدہ میمونہ کا یہ بھی عزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا آپ کے زندگی میں شامل ہونے والی یہ آخری عورت تھیں سیدہ میمونہ متقی تھیں صلح رحمی کرنے والی خاتون تھیں حدیث نبوی کی حافظہ تھی اکاون ہجری میں ان کا مکہ کے قریب مقام سرف پر انتقال ہوا ام الممنین سیدہ میمونہ کا نام برہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا یہ ابو رحم بن عبدالعزہ العامری قریشی کی بیوی تھی اپنے جوانی کی ابتدائی دور میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے دل پر ایمان نے دستق دی اور نور ایمان سے ان کا دل جگمگا اٹھا ان کی روح کو ایمان کی غزہ میسر آئی تھی ان کا باطن شفاف ہو گیا تھا ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم تھا ان کا ایمان بہت مضبوط تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ساتھ جری میں ذلقادہ میں عمرہ قضا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رجتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں آپ جب عمرہ قضا کے لئے تشریف لے گئے تو آپ نے اور دیگر مسلمانوں نے بیت اللہ کا تواف کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولنے کے بعد سیدہ میمونہ سے نکاح کیا سیدہ میمونہ کا یہ عزاز ہے کہ ان کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے سیدہ میمونہ کی بہن ام الفضل کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا وہ ان کی حقیقی بہن تھی سیدہ میمونہ بنت حارس حلالیہ کے دل کی تمنا جب اپنی بیوی سے سنی تو انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمنا پہنچائی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے سیدہ جعفر بن عبی طالب کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا تاکہ آپ کا نکاح ان سے کر دے جب سیدہ جعفر بن عبی طالب نکاح کا احتمام کرنے کے بعد ان کے ہاں سے نکلے تو سیدہ میمونہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی وہ اسی وقت اونٹ پر سوار ہوئیں وادی بطہ میں نصب کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچ گئیں جب اس کی نظر رسول اللہ پر پڑی تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول جو کچھ اس اونٹ پر ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سیدہ میمونہ نے جب یہ معاملہ کیا تو لوگوں نے اس پر بہت طوفان اٹھایا کہ چند لمحات بھی انتظار نہیں کر سکیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے حبہ کر دیا ان کا نام برہ تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کیا جن کے دلوں میں بیماری تھی انہوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی منافقین نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ان پر بہت باتیں اچھا لیں مسلمانوں کے دلوں میں بہت شکوک پیدا کیے اللہ رب العزت نے خود ان کی گواہی دی ایسی آیات نازل کی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ النبی انہا احللنا لکا ازواجک اللہتی آتیت اجورہن اجورہن وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک و بناتی امکا و بناتی اماتکا و بناتی خالکا و بناتی خالاتکا اللہ تی حاجرنا معاک و امرأتا مؤمنتا ان وحبت نفسہا لنبی ان ارادا نبی این یستنکحہا خالصتا لکا من دون المؤمنین اے نبی ہم نے تمہارے لئے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لانڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں تمہاری وہ چچا ذات، پھوپی ذات، مامو ذات اور خالہ ذات بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ حجرت کی ہے اور وہ مومنہ عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حبا کیا اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے یہ رعائت خالصتا تمہارے لئے ہے دوسرے مومنوں کے لئے نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لانڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود آئیت کی ہیں تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لئے مستثنہ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ غفور و رحیم ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا یہ ان کا احزاز ہے ان کے دل کی صفائی ان کے باطن کی پاکیز کی اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے اپنا آپ نچھاور کرنے کی جو خواہش جو جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز قرار دیا عمرہ قضاء کے موقع پر سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے مکہ کے بعض گھروں پر خاموشی تاری تھی لیکن مسلمان خوش تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تین دن رہے چوتھے دن جب صبح ہوئی تو حویتب بن عبدالعزہ رسول اللہ کے پاس آیا جس نے اسلام قبول کر لیا تین دن گزر چکے عمرہ القضاء بھی ادا ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری طرف سے اجازت ہو تو میں ولیمے کا انتظام یہیں کر لوں اور تم بھی کھانے میں شرکت کرنا انہوں نے کہا ہمیں آپ کے کھانے سے کوئی غرض نہیں بس آپ یہاں سے چلے جائیں آپ صحابہ کو لے کر چل پڑے وادی بطہ میں پڑاؤ کیا جب رسول اللہ نکلے تو آپ نے اپنے غلام ابو رافع کو وہاں چھوڑ دیا تاکہ ام المومنین سیدہ میمونہ کو لے آئے ابو رافع مقام سرف پر سیدہ میمونہ کو لے کر آئے اس جکہ رسول اللہ کے لیے خیمہ لگایا کہ آپ نے وہاں قیام کیا اس دن رسول اللہ نے اپنی نئی نویلی بیوی کا نام برہ سے بدل کر میمونہ رکھا یہ شادی مبارک ثابت ہوئی کہ سات سال بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مکہ معظمہ میں آنے کا موقع دیا اسی اعتبار سے رسول اللہ نے اپنے بیوی کا نام میمونہ یعنی برکت والی رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام کھولنے کے بعد شادی کی تمام صحابے کرام اس مبارک موقع پر بہت زیادہ خوش ہوئے سیدہ میمونہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان میں شامل ہوئی تو ان کی بہت زیادہ توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عامال کی طرف آپ کے اقوال کی طرف تھی وہ رسول اللہ سے احادیث کو سنتی انہیں زبانی یاد کر لیتی اکثر و بیشتر مسجد نبوی میں نماز پڑھتی تھی کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا میری اس مسجد میں نماز دیگر مساجد کی نسبت ہزار درجہ بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے سیدہ میمونہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑا بلند مقام حاصل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ان کی بڑی قدر و منزلت تھی ام المومنین سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ میمونہ کے گھر پر بیماری کی شکایت ہوئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ آپ اپنی بیماری کے دن میرے گھر کاٹ لیں تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ اپنی بیویوں سے راضی تھے اس وقت آپ کی بیویوں کی تعداد ام المومنین سیدہ میمونہ زیادہ تر عبادت اور نماز میں مصروف رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلتی تھی اکثر و بیشتر راتیں قیام میں گزارتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ گھر ایسا تھا جہاں رہنے والے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتے تھے سیدہ میمونہ اخلاق نبوی کی خوشہ چھینی کیا کرتی تھی ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں آپ کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتی تھی اللہ کی حدود کا بڑی پابندی کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ خیال کیا کرتی تھی ام المومنین سیدہ آئیشہ سیدہ میمونہ کے عصف بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ تقوی شیار اور صلح رحمی کرنے والی خاتون تھی جب وہ وفات پا گئیں تو اس کے بعد سیدہ آئیشہ نے فرمایا میمونہ چلی گئی اللہ کی قسم میمونہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والی تھی حدیث کی حافظہ اور رابیہ تھی سیدہ میمونہ نے امت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پہنچانے کا فریضہ بھی ادا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی محلت دی جتنا وقت ملا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کیا اور لوگوں تک اس علم کو پہنچایا اگر ہم ان کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں تقوی علم عبادت صلح رحمی اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری کا شعور پھر مساجد میں جانا خاص طور پر مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کرنا یہ ایسے امور ہیں جو قابل اتباہ ہیں علم کی حرص علم کا شوق اور علم کو پہنچانے کی تمنہ یقیناً مومن خواتین کو اپنی ماں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے ایک اعزاز کے لیے اللہ کے رسول سے تعلق کے لیے اپنے آپ کو حبہ کیا کیسے انہوں نے اس علم کو پہنچانے کی کوشش کی کس طرح سے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی کہ جانے کے بعد اور موجودگی میں اپنی ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطارمہ حضرت عائشہ کی گواہی بھی ان کے حق میں ہوئی سوکن کی گواہی بہت بڑی گیا گواہی ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دیا نکار جہاں سے خوش بوے توہید پھلی دنیا میں یہ اہل بیت متاہر کے گھر کا آنگن ہے وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکہ گلشن ہے وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکہ گلشن ہے پیغام ٹی وی